لال حویلی پاکستانی سیاست کے روشن ستارے اور ہر دل عزیز سیاستدان شیخ رشید کی رہائشگاہ ہے جو راولپنڈی بوہر بزار میں واقع ہے لال رنگ میں رنگی یہ امارت کس نے بنوائی شیخ رشید احمد صاحب کے پاس کب سے ہے اور راولپنڈی کی باقی امارتوں سے قدر مختلف اس رہائشگاہ کی تاریخ کیا ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کم لوگ جانتے ہیں آئیے آپ کو لال حویلی کے مطالق چند حقائق بتاتے ہیں راولپنڈی کے بہوڑ بزار سے گزرتے وقت لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں جسے راولپنڈی شہر کی پہچان کہا جاتا ہے اہل محلہ کے مطابق کبھی یہاں رات کے اندھیروں میں حسن جمال کے مجھ سراؤں کی بھیڑ لگا گرتی تھی سوڑ تال کی محفلے سشتی تھی اب یہاں سیاسی شترنج کی بسات سشتی ہے محکمہ اوقاف کے مطابق حویلی کے کچھ حصے جن میں مندر بھی شامل ہے محکمے کے پاس ہیں جبکہ ایک حصہ شیخ رشید صاحب کا ہے واضح رہے دو ہزار چودہ کے بعد ایک مرتبہ پھر حال ہی میں ڈپٹی ایڈمنسٹیٹر متروکہ وقت امبلاک راولپنڈی نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو سات روز میں لال حویلی خالی کرنے کے لئے نوٹس جاری کیا تھا جس کے خلاف شیخ رشید نے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ سے رجوع کیا ہے لال حویلی سے متصل محکمہ اوقاف کی جائدہ جو دراصل ایک مندر ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں سے عوامی مسلم لیگ کے زیر استعمال رہی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس زمین نہیں بلکہ اوپر والے ڈھائی مرلے کا چوبارہ ہے جبکہ ان کے علاوہ حویلی میں انیس دیگر لوگ بھی رہائش فزیر ہیں شیخ رشید احمد اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں قیام پاکستان سے بہت پہلے کی بات ہے کہ جھیلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشمچراخ بیرسٹر دھن راج سیگل ایک شادی کی تقریب کے لئے سیالکوٹ گئے جہاں انہوں نے بدھا مائی کا مہوں رکس دیکھا دھن راج کو بدھا کے کنگروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی دھن راج بدھا کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بہر بزار میں ایک شاندار حویلی بنوائی جو سیگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی بدھا بھائی مسلمان تھی اس لیے اعترام میں دھن راج نے بدھا کے لئے حویلی کے سین میں مسجد اور اپنے لئے مندر بنوایا پٹوارہ ہوا تو دھن راج حویلی بدھا مائی کو سوپ کر خاندان کے ہمراہ انڈیا چلے گئے اور بدھا یہاں اکیلی رہ گئی بہر بزار کی چھوٹی بڑی دکانوں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں امارت کے سین کا حصہ تھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی لیکن کرچی کرچی بدھا بھائی ہو گئی محبت اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا ایک رات بدھا بھائی سیگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی وہ کہاں گئی کیوں گئی کوئی نہیں جانتا مگر دوبارہ سیگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا پھر یہ حویلی ویران پڑی رہی کوئی خوف کے مارے سے خریدنے کو نہ بڑھتا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سیگل حویلی کو لوگ جنوں کی حویلی کہنے لگے شیخ رشید صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصے گمنامی میں رہنے والی سیگل حویلی کو کشمیر سے آئے ایک خاندان نے دو لاکھ اٹھارہ ہزار میں خریدا پھر خریدنے والوں نے شیخ رشید کو ساڑھے پانچ لاکھ میں بیج دی یوں سیگل حویلی کوڑیوں کے باؤ خرید لی گئی حویلی کو شیخ رشید نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکونی بھی توجہ کا مرکز رہی اسی بالکونی میں نواب زادہ نصر اللہ نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کیا شیخ رشید نے حویلی کی تزین و رائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا لال حویلی یہ نام بھی شیخ رشید کا ہی دیا گیا ہے اور حویلی پر جسپاں اسی نام کی تختی بھی سن اسی کی دہائی میں لگائی گئی تھی یوں بودہ بھائی کی سیگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی بودہ بھائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے جبکہ وہ دو کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھی ان پر پرانے کفل پڑے ہیں شیخ رشید صاحب نے بودہ کا بیٹ جس پر عدالت میں دیا جانے والا بیان کندہ ہے اپنے کمرے میں سجا رکا ہے ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا وہ رو پڑا اور بولا یہ میری ماں بودہ کی حویلی ہے شیخ رشید کہتے ہیں ہم نے اسے روکنا چاہا بودہ کے بارے میں جاننا چاہا مگر وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا بودہ کے لیے بنوائی گئی مسجد اب بزار کے رہائشوں کے استعمال میں ہے جبکہ مندر کی حالت مغدوش تر ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں شیخ رشید کو حویلی چھوڑنے کے پھر سے احکامات ملے ہیں لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں ایک جملہ اکثر کہا کرتے ہیں اگر مجھے چوائس ہو کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چن لوں گا آپ جب بھی راولپنڈی جائیں تو لال حویلی کا وزٹ ضرور کریں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں کریں شکریہ